اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تراشی روزگار میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسلام شہزاد دوستو تراشی روزگار میں ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ جابز کے بارے میں بزنس ٹاکس کے بارے میں انٹرپنیورشپ کے بارے میں دوستو ریسنٹلی ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں بسیکلی ہم ڈسکس کر رہے تھے موبائل سیریز تھی جس میں پاکستان میں موبائل بزنس کو ڈسکس کر رہے تھے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں پاکستان کے جو بسیکلی ایک سٹیٹس ہیں جو اکانومیسٹ کے سٹیٹس ہیں کہ پاکستان دوہزار تیس میں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں پاکستان کی جو موبائل انڈسٹری کی کنٹریویشن ہے جی ڈی پی کے اندر وہ چوبیس بلین ڈالر کی ہوگی اور اگر آپ کے ساتھ میں بھی کرنٹ سٹیٹس شیئر کروں تو ماشاءاللہ سے پاکستان کی جو موبائل انڈسٹری ہے اس ٹائم اکارڈنگ ٹو اکانومک سروی آف پاکستان یا دوسرے جو ہمارے سٹیٹیکل بیرو کے سٹیٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان کی موبائل انڈسٹری کرنٹلی ہمارے جی ڈی پی کے اندر انیس سے بیس بلین ڈالر اگر آپ بات کریں اردو میں تو انیس سے بیس ارب ڈالر کی کنٹریویشن کر رہی ہے جو ایک بہت بڑا ریونیو ہے اور ٹوٹر ہمارا جی ڈی پی اب فلیکچویٹ کر رہا ہے تھری انڈر بلین ڈالر پہ تو اب ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بھڑی انڈسٹری ہے اس کا کتنا بڑا پٹینچل ہے پورے پاکستان میں اس سے لوگ خیبر سے آپ بات کریں خیبر سے کراچی تک لوگ اس سے ریلیٹڈ بزنسز میں انوالو ہیں ڈیفرن طرح کے پرسپیکٹیو ہیں امپورٹ کرتے ہیں سیل پرچیز ہے یوز موبائل کی سیل پرچیز ہے نیو موبائل کی سیل پرچیز ہے اس کی ریپیرنگ ہے اس کی اسیسریز ہیں اس سے ریلیٹڈ اور بہت سارے بزنسز ہیں جس کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں تو بیسکلی ہماری جو سیل پرچیز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک موبائل ایکسپرٹ بیسکلی موجود ہیں ہمارے معزز بھائی آمیر بھائی جن کا ماشاءاللہ بارہ سال کا ایکسپیرنس ہے ان کے ساتھ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے بیسکلی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ ہم جو یوز موبائل سے اس کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان میں یوز موبائل کا بزنس کیسے ہوتا ہے اس کے لیے کیا پری ریکوشٹ چیزیں چاہیے کیا اس کی ریکوائرمنٹ اس کے پروز اور کونز کے ہیں کیا کیا چیلنجز آپ کو آ سکتے ہیں اور اگر آپ اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر کیا کیا گٹس ہونے چاہیے اس تمام کے اوپر ان کی اوپینین لیں گے اسلام علیکم سر میں آپ کو پہلے بہت شکر قدار ہوں آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم دیا تو سر سب سے پہلے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اس بزنس کے لیے ہمیں کیا ہماری جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں جس کے ہمیں ضرورت اس کے اوپر روشنی ڈالیں پلیز علیکم السلام میرے سب دوستوں کو جو ہے ارسلان بھئی یہ سیکنڈ ہینڈ موبائلز کہہ لیں کہ ایک لائن میں سما جانے والی چیز ہے لیکن اگر آپ اس کے نولیج میں چلے جائیں نا تو نولیج اس کے کہہ لیں کہ یہ ایک سمندر ایسی طے ہے جس میں ہم پہنچ نہیں سکتے مجھے الحمدللہ دس سے بارہ سال پلس جو ہے ٹریننگ کے ملا کے مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں اور میں کار ہی شروع سے سیکنڈ ہینڈ کر رہا ہوں سیکنڈ ہینڈ سے میں نے پھر آگے گروہ کیا میں نے باقی چیزوں کو بھی کمپلیٹ کیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے ارسان بھائی کہ یہ چیزیں کبھی بھی آپ کہہ لیں نا کہ میں اس فیلڈ میں مکمل مارت اثر لگتا ہوں ایسا نہیں ہے اتنا ارسان کے باوجود آج بھی مشینری ہے کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ڈاز پار جاتی ہے اور مہینے میں کہہ لیں کہ پلیس کیس کا یا باقی معاملات کا وہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ان میں کہہ لیں کہ سبز باگ تو لوگ بہت دکھاتے ہیں لیکن ان میں جو کہہ لیں کہ ایک سنسٹیف پیلو ہے ان کو بھی بتانا چاہیے کہ اگر ایک نیا بندہ سبز باگ دیکھے فیلڈ میں آ رہا ہے تو وہ سر پکٹ کے نہ بیٹھ جائے اس میں بہت ایج ہے مارکیڈ بہت اس کی کہہ لیں کہ فیوچر بہت اس کا برائٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پھر آگے اس وائل کریں گے کہ کون سے بندے کو کیسے آجہ صاحب مجھے کرنے لیے بتائیں کہ اس میں اس بزنس کے لیے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے اندر گٹ ہونا چاہیے آپ کی کوالٹی ہونا چاہیے وہ پرچیزنگ پاور ہے آپ کی پرچیزنگ سنس اتنی سٹرونگ ہو آپ اسیس کریں کہ جو میں چیز خرید رہا ہوں اس کی ایکچولی مارکیٹ ویلیو کے ہے آپ کو دیفنیلی ٹیکنیکل اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا کہ آپ کو پتا ہو اس کا سوفٹر ہارڈ ور میں کسی قسم کی امبگیوٹی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ جو پرچیز کر رہے ہیں اس کو اتنے مارجن پر پرچیز کرنا ہے جس میں دیفنیلی آپ کے اگر شوپ ہے تو آپ نے اپنی پوری اس کی جو آپ کے ڈیلی ٹائم آپ نے اس کی بھی مارجن رکھنا ہے فون پھنس جاتا ہے دو تین ماہ پڑا رہتا ہے آپ نے اس کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہے آپ نے اپنا ریس کے حلال جو ہے آپ کا پروفٹ ٹین ٹو ٹوئنٹی پرشنٹ جو بھی آپ نے اس کو بھی رکھنا ہے اس حوالے سے بتائیں کہ پرچیزنگ پاور کتنی اپورٹنٹ ہے اور پرچیزنگ کے لئے ٹیکنیکل آپ کو اپڈیٹ کتنا ہونا ضروری ہے اور کتنے دھیان سے اور کتنا فوکس وقت پرچیزنگ کرنی چاہیے اور پرچیزنگ اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کتنا نقصان میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر روشن ڈالیں بہت ہی کہہ لیں کہ اپورٹنٹ سوال ہے آپ کا لازٹ ٹائم کیونکہ میں یونین کا نائب صدق نہیں ہوں تو لازٹ ٹائم ہے کہ ایسا ہی آپ کے سوال تھے ریلیٹیڈ ہی میرے پاس جو تھا وہ کیس آیا ہوا تھا اب کیس کیا تھا عرسان بھائی کہ نیو دو سے تین میرے اسی میری مارکیٹ کے جو لڑکے تھے آپس میں کہ لیں کہ لڑنے لڑانے تک نوبت اس وجہ سے آئی ہوئی تھی کہ ایک شوپ کیپر نے مبائل سستہ پرچیز کیا پائن پائن سو پروفٹ سے تیسرے بندے تک وہ پہنچا تیسرے بندے کے کاؤنٹر میں کوئی تھوڑے دن پڑھا رہنے کے بعد سیٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے اب وہ کیس ہمارے پاس اور یونین کے پاس آ جاتا ہے کہ اس کو حل کریں بسیکلی سیٹر ریٹرن کریں یا کیا کریں تو یہاں پر بہت امپورٹن چیز ہے یونین میں میں نے ایک بات وہاں پر ایک بڑی اوپن لی کی تھی میں نے کہا اگر آپ سب سے پہلے بزنس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس فیلڈ میں نیو ہیں آپ اس فیلڈ میں اتنے زیادہ رسک نہ لیں سیکنڈ نمبر پہ ارسان بھائی دس موبائلوں میں اسے نا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک موبائل کا رولہ پڑھنا ہی پڑھنا یہ میں آپ کو نیگٹیو پیلو نہیں بتا رہا یہ میں ایک سنسٹیو پیلو ہے اس کا وہ ڈسکس کرنا کہہ لیں کہ میرا فرض ہے بات تو وہ ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کو اگر مشروع دیں تو ایسا دیں کہ اس کو اس میں انیس بیس کا بھی فرق نہ ہو صدقہ جاریہ بھی ہے بجائے اس کی کہ ہم اپنا چینل پرو موڈ کرنے کی چکروں میں ہم بلے بلے کرا دیں اور جب کوئی نیا بندہ اس فیلڈ میں ریالیٹی پہ آئے تو وہ سر پکڑ کے پیج ایسا نہیں ہونا چاہیے دس موبائل اگر آپ خریدتے ہیں ارسان بھائی ایک موبائل آپ نے اسی بجٹ میں سے پورا کرنا ہے کہ وہ یہاں تو ڈیڈ ہو جاتا ہے یہاں پلیس کیس کی نظر ہو جاتا ہے اور یہ اس میں موبائل چیکنڈ اینڈ موبائل کی فیلڈ میں ایک عام سی بات ہے اس کو ہم اب بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے ہمارے لیے یہ روز مرا کے کیسز میں یہ چیز شامل ہے اچھا صاحب ایک بڑا ٹیکنیکل کوئسٹن ہے دیکھیں ہماری ویڈیو پورے پاکستان میں دیکھی جارہی ہے ہم پورے پاکستان کے موبائل انڈسٹری اور موبائل بزنس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہماری ویڈیو میں بھی راول پنڈی اسلامباد کراچی جیسے میٹرو پولیٹن سٹیز میں بھی دیکھی جارہی ہے اور ایک بیک ورڈ ایڈیا تصیل یا ایک چھوٹے ڈسٹرک میں دیکھی جارہی ہے جو کہ سندھے جنوبی پنجاب کا بلوچستان کا بیک ورڈ ایڈیا ہو اچھا صاحب جب پرچیزنگ کرنی ہے تو آپ کے ہم نے جو ٹرنڈ دیکھنا ہے بسکلی پرچیزنگ کرتے ہوئے اگر ہم آئی فون ہمارے پاس کوئی سیل کرنے آتا ہے آئی فون ٹویلو پرو میکس یہ کوئی اس طرح کا لیٹس فون جو بڑا ایکسپنسیو ہے ہم کراچی الہور میں بیٹھے ہیں ہم دیفنیلی اسے خرید کے اس میں اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں لیکن ایڈ دا سیم ٹیم اگر ایسی چیز ہم خریدتے ہیں ایک چھوٹے شہر میں اگر ہم بات کر لیں مزفر کر رہے کسی اور ایسے چھوٹے جلے کی بات کر لیں جہاں پہ پرچیزنگ پیریٹی یا پرچیزنگ پاور اتنی نہیں ہے اور جہاں پہ اتنے ایکسپنسیو فون کی ریٹیل آؤٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے تھوڑا اس حوالے سے روشنی ڈال دیں کہ جو آپ تھوڑا سا یہ دیفرنشیٹ کر دیں کہ جو چھوٹے شہروں میں جو یوز موبائل کا بزنس کر رہے ہیں وہ کن موبائل کی کتنی قیمت کی رینج میں جائیں اور کس کمپنیز کو فوکس کریں کس کمپنیز کے سیکنڈ ہینڈ موبائل لیں کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بارہ سال کا اسپرینس آپ کو پتا ہے اس ٹائم کرنٹ مارکٹ میں کس کس کمپنی کے سیکنڈ ہینڈ فون کی سیکنڈ ہینڈ مارکٹ ہے اور لوگ اس میں ایزیلی خرید لیتے ہیں اور اس میں ان کو نقصان نہیں ہوگا اس حوالے سے کمپنیز اور موڈل تھوڑا سا مینچن کر دیں کہ اس ٹائم جو اس ٹائم کرنٹ اس ٹائم ٹونٹی ٹونٹی ون مارچ کے مینے میں اس ویڈیو کو شوٹ کر رہے ہیں تو ابھی جو ٹرینڈنگ آپ کے خیال میں جو فونز یا جو کمپنیز اس کے پر تھوڑے سو روشنی ڈال دیں تاکہ جو بھائی نیا بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انہیں ایک بلکل شورٹ کیپسول مل جائے اس چیز کے بعد جی ارسان بھائی بہت اچھی بات ہے نیو دوستوں کو نولیج ہونا بھی چاہیے کہ ہم کہاں پر بیٹھیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس کمپنی سے کام کرنا چاہیے یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں جس بیس پہ یہ کام چال رہا ہوتا ہے ایسی ہے سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کے پاس مارکیٹ ایج بہت زیادہ نہیں آپ کسی بڑے سٹی میں نہیں بیٹھے ہیں آپ کے ذریعے سی بات ہے ہمارے جو نوے فیصد جو بزنس سے ریلیٹڈ میرے بزنس فیلوز ہیں وہ کہہ لیں کہ بیک ورڈ ایڈیاز کے ہیں یا میڈ سٹیز سے ریلیٹڈ ہیں اور میڈ سٹیز میں اگر آپ بزنس کار رہے ہیں تو اس میں آپ صرف کمپنیز کے سیٹ رکھیں آپ چائنا یا دونمڑی کی طرف تو پہلی بات ہے وہ جانا بھی نہیں چاہیے اور اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ کوسٹلی جو موائل فون ہے وہ مت رکھیں آپ میرے پاس بھی فرض کہا لیں کہ میرے پاس بھی کسٹمر بڑے سٹ لے کے آتا ہے نا حالانکہ میرا جتنا ایکسپیرنس ہے میں بڑا سٹ لے سکتا ہوں میں بڑے سٹ افورڈ بھی کر سکتا ہوں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے یہاں پر مارکیٹ نہیں ہے سٹ باؤنڈ ہو جائے گا پرچیزنگ پاور کسٹمر کی جو ہے پرچیزنگ پاور نہیں ہے تو میں کسٹمر کو سنسیور کے مشرح دیتا ہوں کہ بھائی جان آپ ایسے کریں کہ آپ ڈسٹرک میں چلے جائیں ڈسٹرک کو پاڑا چلے جائیں بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں تحصیل میں سیل نہ کریں ڈسٹرک میں بڑے فون کا ریٹ ہی کچھ اور ملتا ہے یہ ایک ایسا جواب ہے جو کسٹمر کو بھی فائدے مند ہے اور دکاندار کے بھی فائدے کا بجائے اس کے کہ وہ دونوں ہی رول رہے ہوں دونوں ہی خداقفار ہو رہے ہوں تو بڑے سٹوں کی مارکیٹ بڑے سٹ 30,000 پلس والے جو ہیں وہ ڈسٹرک کو اپروچ کرتے ہیں ڈسٹرک میں ہٹ درہ کا کسٹمر آتا ہے اور تحصیل میں آپ کے جو میڈ لیول کے کسٹمر ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں مجھے کرنے لیے بتائیں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ ڈیجیل مارکیٹنگ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے یہ بیک بون ہے اور ہمارے جتنے بھی کنونچل بزنس یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ تمام کی تمام ویچولیس پہ شفٹ ہو رہی ہیں ہم لوگ پچھلے دس سال میں ہم نے دیکھا کہ آئیل ایکس بسکلی پرموٹ ہوا ہے وہ سیکنڈ ہینڈ موبائلوں کی سیل سے آئیل ایکس کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگا کہ بسکلی آئیل ایکس is the virtual market place ہے آج سر مجھے کرنے لیے بتائیں ابھی بھی میرے بہت سے ہم اگر بات کریں میٹو پلٹرن سیٹیز کی تو دیفنیٹلی ڈیلی بیسیز پہ ہنڈرڈ نہیں تو تھاؤزنڈ آف سیل موبائل سیل پرچیزنگ کا بزنس ہو رہا ہے چھوٹے شاروں میں ماشاءاللہ اگر ہم اپنے ڈسٹرکوڑا کی بات کریں تو ہم ڈسٹرکوڑا میں اسٹم بیٹھے میں ہیں تو میں نے خود observe کیا میں نے اس میں سیل پرچیز بھی کیا اور ماشاءاللہ چھوٹے ڈسٹرکس بھی بڑی تیزی سے اوپر اٹھ رہے ہیں اس پہ سیل پرچیز ہو رہی ہے آپ سر اپنے بارہ سال کی ایکسپیرنس کی روشنی میں یہ بتائیں کہ کیا آئلیکس کتنا سیکیور ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے ان کو سنیچنگ کر لی گئی ان سے ان کے ساتھ ڈکیٹی بھی ہوگی شوٹ بھی کر دیا گیا گولی مار دی گئی ان سے پیسے بھی چھین لیا گیا اس طرح کیونکہ یہ اس کے اوپر پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی بھی کسی بھی قسم کے قوانین اس پہ نہیں بنے ہوئے کہ ہم اپنے بھی آف پہ کر رہتے ہیں اور الیکس والے سیمپل ایک اسیتنا میسیج دے دیتے ہیں کہ آپ مطلب کوئی کراؤڈی پلیس پہ ڈیل کریں اور بہتر رکھیں تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ایشیوز بھی ہیں آپ اس کو بتا دیں کہ بہت سارے دوست اگر ورچول بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ شوپ نہیں لینا چاہ رہے ہیں آن لین کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا سیفٹی ٹپس بتا دیں اگر وہ آن لین کریں تو کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی یہ تحتی تدابیر اپنائیں بسیکلی ارسان بھائی میرے دوستوں کو دیکھنے میں یہ آن لین بزنس بڑا آسان لگتا ہے مجھے اتنا ارسان ہو گیا ہے میں آج بھی رسک نہیں لیتا میں آوٹو سیٹی کا موبائل میں پرچیز نہیں کرتا چیک ہے کیونکہ میں نے مارے کھائی ہوئی ہے جو مچور بندہ ہوتا ہے مچور بندہ بڑا باپ کے قدم رکھتا ہے باپ کے قدم اٹھاتا ہے کہ یار اس کو کسی معاملے میں بھی لوس نہ ہو آپ کو فرض کر لیں کہ منتلی ارن کر لیں ایک لاکھ روپے اور آپ کو ڈس پڑ جائیں میک میں کی طرف سے ڈیڑھ لاکھ روپے تو آپ تو ایٹومیٹکلی فلوپ ہونا فلوپ ہونا شروع نیگٹیو میں چلے جائیں گے آپ ایٹومیٹکلی بیٹھ جائیں گے اب کرنا ہی ہے جو میرے خاص اور پر نیو میرے دوست ہیں یا نیو نیو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں بھائی جان یہ ایک ایٹھنٹک پلیس ہے جس کو ہم شوپ بولتے ہیں یہ آپ کی آؤٹلیٹ بھی ہے چاہے آپ اس کو کہیں پر بھی بنا لیں چاہے آپ ایک کاؤنٹر سے شروع کر لیں لیکن یہ ایک ایٹھنٹک وے ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں میرے بھائیو تب بھی ایک کاؤنٹر سے کام پار ٹیم چار گھنٹے کاؤنٹر لگا کے جو آپ کی روزی ہے وہ لیگل طریقے سے آپ کو مل جائے گی او ایل ایکس سے بزنس مت کریں او ایل ایکس پہ بائی جان فراد دوکہ دے ہی بہت زیادہ ہے چک ہے اب عام بندہ تو کیا ہم مچور بندے ہو کے ہم او ایل ایکس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے بلکہ لوگوں کو ایسے کیسز آئے ہیں کہ ہم خود سار پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اب کیا کریں چک ہے جو آگے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اتنے فاسٹ ہیں اس معاملے میں کہ ابھی تک کہہ لیں کہ ان کا کوئی پتہ نہیں سراغ ہی نہیں ملتا کہ یار اب یہاں سے آگے کیسے چلیں اور اللہ نہ کرے اگر سیٹ چوری کا نکل آئی ہے سیٹ آپ کو بیسیکلی سارے رولز ہی نہیں پتا موبائل پر چیز کرنے کے اور آپ او ایل ایکس سے فون اٹھا لیتے ہیں کہہ لیں کہ آپ سرہ سر اور اللہ نہ کرے اس فون پر جو آپ لیتے ہیں اس پر ڈکیٹی ہوئی ہو یہاں اس پر قدل کا کیس ہو چل رہا ہو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سیف سائٹ کام پہ آپ کو اپنا گھر پر سارا کچھ دیکھ کے بھی آپ کو جان چھوڑا نہیں مشکل ہو جائے گی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پر جس کی لٹی اس کی بہنس والی بات چل رہی ہے میکمہ پلیس نے کیس سولف کرنے کے لیے آپ کو پیش کر دینے کے بیجن یہ بند ہے یا یہ بند گلی میں جا رہا ہے تو اس کو انہوں نے پیش کر دینا ہے آگے اگر آپ بندہ نہیں دے اوہ لیکس پیسے آپ لے رہے ہیں تو آپ آگے بندہ کیسے دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگر وہ آئی ڈی کارڈ کی کوپی دے رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پروف ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ کی کوپی اس کی ریل ہے آئی ڈی کارڈ کی اجالی نہیں بنتے اب اگر یہاں پر آپ معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں تو یہ آپ اپنے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں آپ اپنے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں آجہ سر کائنلی مجھے یہ بتائیں ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ اس موبائل انڈسٹری نے گروہ کیا آج پاکستان میں میرے خیال میں دس سے زیرہ کروڑ لوگ سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں اور دوسرے کنونشنل فون بھی یوز ہو رہے ہیں آجہ سر ایک بڑا نازک معاملہ ہے کہ جس طرح اس انڈسٹری نے گروہ کیا اور جس طرح یہ بلیون آف ڈالرز میں جا رہی ہے اسی طرح چیلنجز بھی بھڑ رہے ہیں جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ چوری کے موبائل ایک آپ کے لئے موت ہے بائی سے موت ہے اب سب کچھ آپ کا جو ہے نا آپ کو زیرو پہ لاسکتی ہے داؤ پہ لگا سکتی ہے اچھے سر آپ نے بتایا کہ اس میں یہ سارے بڑے نازک معاملہ ہیں مطلب کہ موبائل بزنس اگر ایک پروفٹیبل بزنس ہے تو دیفنیٹلی آپ نے بتایا کہ اس میں چیلنجز بھی ہیں اچھے سر ٹپس بتا دیں کہ جب موبائل فون آپ کے پاس کسٹومن بیچنے آئے تو آپ نے کیا کیا چیزوں کو چیک کرنا ہے اس کا ایف بی آر ٹریکس چیک کرنا ہے آپ نے وہ چوری میں یوز نہیں ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے تھوڑا سا ان جو مین چیدہ پوائنٹس ہیں آپ سارا دن پرچیزنگ بھی کرتے ہیں اور سیلنگ بھی کرتے ہیں پرچیز کرتے ہوئے جو میجر پوائنٹس ہیں کہ آپ کو کم سے کم آپ کو نقصان اور میکسیم پروفٹ ہو تھوڑا سا اس کے اوپر روچنے ڈالنے کر لی جی ارسان بھائی بلکل میں نولیج شیئر کرنا کہہ لیں کہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ کہ نیو سے بھی میں شیئر کرتا ہوں میرا اللہ کا شکر ہے علاقے میرا بزنس بہت اچھا ہے لیکن میری کوشش ہے میرا معاشرے کی میرے ملک کے نوجوانوں کی اصلاحیتیں بڑھ جائیں ان میں آویرنس آ جائیں وہ پلیس کلچر یا پلیس کچھری کے چکروں میں نہ پڑیں وہ رول جائیں گے ظلیل ہو جائیں گے میں نے بڑے دوست ظلیل ہوتے دیکھے ہیں میں چھوٹی چھوٹی سی چاندھ ٹپس میں اپنے دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے سیکنڈ اینڈ موبائل کا بزنس کرنا ہی ہے سب سے پہلے کم سے کم ایک سال پورا آپ کسی سینئر بندے کے ساتھ کام کریں وہاں سے آپ کو پلے سے بھی کیوں نہ ایکسپینسز کرنے پڑیں آپ کریں نوجوان نسل کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں فلان بندے نے کا شکل آگیا اس نے دوزہ رپے کمال لگے تو وہی کچھ وہ بندہ بھی کرنے لگ جاتا ہے جبکہ اس سے یہ نہیں پتتا کہ اس کے بیسک رولز کیا ہیں جب سار پہ بڑھتی ہے تو پھر ٹیم گزر چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے تین چار چیزیں میں بتاؤں گا زیادہ ڈیٹیل میں تو آپ تب ہی سیکھ پائیں گے جب آپ پروپر کسی شوپ پہ یا کسی استاد کی رینمائی لیں گے میری سروس بلکل فری ہے میں اپنے سٹوڈنٹ سے بلکل چارجز نہیں لیتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسی ہوں ہر بندہ اپنے ٹائم کے پیسے لیتا ہے لیکن ہماری کچھ کہلیں کہ سوچ کچھ اور قسم کی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جب موبائل لینا ہے آپ نے اپنے سٹی سے آؤٹ آف سٹی موبائل نہیں لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس جب آپ پلی سٹور میں جائیں گے تو ڈی وی ایس کے نام سے ایک پی ٹی اے کا کہلیں کہ سوفٹیئر موجود ہے آپ آئیمی نمبر انپوٹ کر کے سب سے پہلے جگہ ہیں کہ یہ آئیمی نمبر ریجسٹر بھی ہے اور اس کا دوسرا فائدہ ہے کہ اگر سیٹ چوری کا ہو تو وہ بھی کسی آتک وہاں پر اردو میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سیٹ کمپلینٹ ہے یہ سیٹ سے بچیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ پنجاب پلیس اللہ برا کرے پنجاب پلیس کا پنجاب پلیس کے بہت اچھے اچھے کام بھی ہیں اچھے کام کیوں مجھے تریف کرنے چاہیے پنجاب پلیس نے ای گیجٹ سسٹرم مطارف کرا کے کہہ لیں کہ عوام کو موبائل والوں کو خاص اور پر توفہ دے دی ہے سیکیور کر دی ہے لیکن آپ ای گیجٹ سے ہنڈر پرسنٹ سیکیور نہیں ہے آپ ففٹی پرسنٹ سیکیور ہیں ٹھیک ہے سیٹ کسی کا چوری ہوا ہے اگر تو آپ نے ای گیجٹ کر کے لیے آپ کسی حد تک سیف ہیں آپ قانون کے دہرے میں آ جاتے ہیں آپ سیف ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو پلیس والے بلیک میل کسی حد تک نہیں کر سکتے عام بندہ ہو جاتا ہوگا لیکن یونین جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوتی یا آپ یونین کے اندر بیٹھتے ہیں میرے سٹوڈنٹ ہیں تو بسیکلی وہ بسیکلی ایزا مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور میں اپنے سٹوڈنٹ کے پیچھے بھی اپنی یونین کو لے جانا چاہوں تو میں لے جا سکتا ہوں بلیکن اس کا ہوتا ہے ایزا استاد اور گرد کا جو ریلیشن ہے وہ یہاں سے پتا چلتا ہے اچھا اس کے بعد جب آپ فون چوتھی میری آپ کو ٹپ ہے کہ آپ آئی ڈی کارڈ کی اریجنل آئی ڈی کارڈ دیکھ کر اس کی فوٹو کاپی اس کا سارا ریٹن آئی می نمبر موبائل کا اور اس کے بعد اس کا سائنگ اٹھا لازمی لیں ٹھیک ہے ایک جسٹ فوٹو کاپی لے لینا کوئی مہارت نہیں ہے نہ فوٹو کاپی کسی قانون کے دہرے میں کاؤنٹ ہوتی ہے فوٹو کاپی پلس ایک فارم ہوتا ہے اس فارم کو فل کر کے اور اس کے بعد اس کا سائنگ اٹھا کر کے لیں اس کے لیے میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی کام کی بات بتا دوں کسی ایسے موبائل شوپ والے سے دعا سلام یا دوستی کر لیں جو کم سے کم آپ کو سروسیز اپنی دینے کے وہ چارڈز نہ لیتا ہو ٹھیک ہے ہم نے اپنی یونین کے تمام میمبرز کو ایک فارم جو ہے وہ ایشو کیا ہے ٹھیک ہے وہ فارم کہہ لیں کہ قانونی طور پر وہ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دکاندار کو اگر آپ پانچ سو روپے پروفٹ لے رہے ہیں موبائل ڈیل کرنے میں کم سے کم سو دو سو دکاندار کو دے وہ بھی آپ کو مکمل ریکارڈ کی ذمہ داری دکاندار پر ڈال دیں کہ بھائی جن یہ ریکارڈ ہے سارا اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری دکاندار پر ڈال دیں آپ وہاں سے سیف ہو جائیں گے دکاندار کبھی بھی اللیگل کام یا غیر قانونی کام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹپس ہیں جو کہ نیا بندہ جو ہے کہہ لیں کہ وہ رسک نہ لیں بلکل اچھا سر ایک مجھے کرنے لے بتائیں کہ جب آپ ہم موبائل پرچیزنگ میں جائیں جو میرے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو سر بوکس والے فون کی کتنی امپورٹنس ہے ایک ٹرینڈ تھا کہ آئی فون جب آپ پرچیز کرتے تھے تو ویڈ بوکس اٹسلان بھئی میں بوکس والے سیٹ کو ہنڈر پرسن سکیور نہیں میں کہتا اس کی وجہ یہ کہ بہت سے چیز جب دکانیں ٹوٹتے ہیں تو ڈبوں سمیت موبائل چوری ہوتے ہیں اور وہ کیس بڑا سیریس بن جاتا ہے ایک موبائل بھی کہیں سے ٹریس آؤٹ ہو جائے دکان دار نے دکانہ میرا دس لاکھ کی ڈکیٹی ہوئی ہے لو پیسے دو اتھینٹک طریقہ وہی ہے آئی ڈی کارٹ کی کوپی ہے یہ گیجٹ ہے باقی سارے معاملات ہیں اگر ڈبا ہو ویلن گوڈ لیکن ڈبے کے ساتھ جب آپ فون لیتے ہیں کوشش کریں کہ اس کی رسید لازمی چیک کریں یہاں پہ ایک منٹ سٹو تو بات ہوئی کہ بھئی جن رسید کے بغیر آپ اگر رسید لے لیتے ہیں اتھینٹک شوپ کی تو وہ اس کے بغیر اس کے بعد آپ کو آئی ڈی کارٹ کی کوپی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی آتک نہیں ہوتی ڈبا ساتھ ہے رسید ہے آپ کسی آتک سیف ہیں لیکن سیکنڈ ہینڈ میں ہنڈر پرسن کہہ لیں نا کہ اگر کوئی بندہ سکیور ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسن کوئی بندہ سکیور نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک اجھا سر اب اگر ہم سیکنڈ ہینڈ فون کی بات کر رہے تھے تو اس میں دو میں جو چیزیں تھی ایک ہماری پرچیزنگ تھی اور سیلنگ تھی اب ہم نے پرچیزنگ کی بات آپ نے اس کو کافی حد تک کور کر لیا کہ پرچیزنگ کرتے ہوئے ہم نے کیا چیزیں دیکھنی ہے ٹیکنیکلی کیا ہم نے چیزیں دیکھنی ہے اب سیلنگ کے اوپر بات کرتے ہیں اسے ہم نے بیچنا ہے تو نو ڈاؤٹ میں نے ہر بندہ ابزرب کرتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو موبائل فونز کے شاپ کیپرز کی بڑے اچھے سے شوکیس ہوتے ہیں اور شوکیسز کے اوپر جو ہے وہ بہترین قسم کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں اور وہاں پہ فون بڑے انہیں نے اچھے طریقے سے اس کو صفائی وغیرہ کر کے اس کو صحاب نیا بنا کے بلکل پریزنٹ کیا ہوتا ہے اور پریزنٹیشنز مینز ای لاٹ ان بزنس جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے تو اس حوالے سے بتا دیں کہ آپ کی موبائلز کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے جب آپ کسٹمر کو موبائل ایک ایک نکال کے چیک کراتے ہیں سپیسیفکیشنز بتاتے ہیں اس ٹائم پہ آپ نے موبائل کیس طرح یہ ان کو پکڑانا ہے کیونکہ جب آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کو دخواہ رہے ہیں definitely آپ اس کے آدمی different offers دے رہے ہیں اور اس نے ایک right option کو چوز کرنا ہے پریزنٹیشن اور تھوڑا سا جو سیلنگ کرنی ہے سیلنگ سکلز کے آپ اگر دن میں دس سیٹ کھرید رہے ہیں تو ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہوگی ہم پانچ سے ساتھ سیل کر کے کر جائیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ افیکٹیو سیلنگ کس طرح کرنی ہے آپ نے بلکل ارسان بھئی افیکٹیو سیلنگ جو ہوتی ہے وہ کاروبار کا مین حصہ ہوتی ہے پر چیزنگ تو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے اناڑی بندہ بھی سیل کرنا ہر بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ جب کسٹمر آتا ہے نا تو میں اپنے سوڈنٹس کو بھی یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ پہلے اس کو پڑھیں وہ لینے کے آیا اس کی بوڈی لینگویج کیا ہے بہت زیادہ کسٹمر نہیں بتاتا کہ میری رینج کتنی آپ پھر بھی اسسٹ کریں اسے پوچھیں بھائی جن کس میڈل میڈ رینج میں چاہیے یا ہائی رینج میں چاہیے اس حصہ سے اس بندے کو دو سے تین اپشن دیں بہت زیادہ کھلارا نہیں ڈالیں دو سے تین اپشن میں ایک اس کو بولیں کہ یہ بیسٹ ہے یہ آپ لے لیں اس سے کسٹمر کنفیوز بھی نہیں ہوتا کسٹمر ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا دوسری بات یہ بلکل اس طرح اس طرح جس میں ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا وہ جا کے اپنا مرض بتاتا تو آپ نے پہلے اس سے مرض پوچھ رہا ہے کہ آپ کی رینج کیا ہے اور آپ چاہتے کیا ہے ایسی ہے تو یہ چیزیں ہر فیل تو یہ چیز جب آپ کہہ لیں کہ آپ میں سکل یہ والی آجے گی تو آپ سیل کرنا سیکھ جائیں گے اس کے ساتھ کسٹمر کو بلکل نرم لیجر میں اور بلکل رسپیکٹڈ لیجر میں بات کریں اے کیا کہ یا تو کیا کہ بات کرنا دکاندار کا بنتے ہی نہیں سمائلنگ فیس کے ساتھ اٹریکٹیو ہو کہ اس کو بات کریں یہ نہیں کہ آپ رات کے تین تین بجے تاکہ جو ہے وہ موبائل پہ گیمیں کھیلتے ہیں اور صبح آکے آپ موبائل بزنس کرتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کسٹمر ڈیلنگ آپ نہیں کر ایکٹیو ہو کہ فاسٹ طریقے سے آپ کسٹمر کی بات کنفی سنیں بھی اور اس کو ایک سے دو منٹ میں سارا اگر تو آپ اس کو کور کر لیں گے تو آپ کامیاب ہیں ایک کسٹمر کو آپ پانچ ساتھ دس منٹ تک لٹکا لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کی سیلنگ فائنٹ لوز ہو رہی ہے آپ اس کو سیل نہیں کر رہے بلکہ بیٹس ان کی بہت سارا اچھا کنٹ پڑا موبائل بزنس ریلیٹڈ کیا کیا ٹپس ہیں انہوں نے تمام شیئر کی ہیں انشاءاللہ دور حاضر میں جو جو معاملات در پیش ریلیٹڈ کنٹ ہے آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان کے چینل پر لازمی جائیں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دمائیں تاکہ ان کا لیٹس کنٹ آپ تک پہنچ دارے تو اپنے دوست ارسلان شزاد کو اجازت دیجئے نئے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ